آئے کے لئے کچھ ایکشن نہیں لگے لوگ بس آپ نے جیب کے لئے ایکشن لگتا ہے ابھی جب تک یہ نہیں اٹھائیں گے لوگ تو آکے کچھرا پھینکتے رہیں گے کچھرے والے بھی آکے پھینکتے رہیں گے اسلام علیکم ناظرین ڈیلی کے درکتے لئے میں ہوں خالق رشال ناظرین انسان جتنا بھی پس ماندہ کیوں ہی نہ ہو وہ کچھرے میں رہنا پسند نہیں کرے گا کوئٹا بلجستان کے داروں خلافہ کا کچھ ایسی ہی صورتحال ہے پچھلے پانچ دنوں سے پچھلے پانچ دنوں سے کوئٹا میں کچھرا نہیں اٹھایا گیا ہے میٹرپلوٹن کارپولیشن کے اہلکار اور ملازمین احتجاج پر ہیں جبکہ یہاں کچھروں کے امبار اس نے شہر کی صورتحال خراب اور برباد کی ہوئی ہے ناظرین میں کوئٹا میں فی دن کی حساب سے ہزار سے پندرہ سو اٹھن کے حساب سے یہاں پہ کچھرا جنریٹ ہوتا ہے جس میں میٹرپلوٹن کارپولیشن کے کچھرا اٹھانے کی کیپسٹی ساڑھے سات سو سے آٹھ سو تک ہے جبکہ پچھلے پانچ دنوں سے اگر حساب لگایا جائے تو کوئٹا میں اس وقت ساڑھے چھے آزار سے ساڑھے پانچ ہزار سے ساڑھے چھے آزار تک کچھرا اس وقت یہاں پر موجود ہے پڑا ہوا ہے اس وقت میں موجود ہوں مکانگی روڈ پہ یہاں پر میرے عقب میں کوئٹا کا سب سے بڑا سکول اسلامیہ سکول بھی موجود ہے کو مشکلات ہیں یہاں پر اس کچھرے کے پڑے رہنے کی وجہ سے یہ صرف یہاں کہ ہی نہیں ہے یہ شہر بر کی یہ صورتحال ہے ظاہر تو ہمیں نگران حکمت روز بتاتی ہے کہ نگران حکمت کس طرح اپنے کام سر انجام دے رہی ہے بخوبی طریقے سے لیکن یہاں پر جو کچھرے کی صورتحال ہے یہ شہر بر میں بیماریوں کا ایک شریف خطرہ اس سے لاحق ہے اور اس سے شہری محفوز نہیں رہ سکتا ہے چونکہ کوئٹا ویسے بھی دیگر بیماریوں کی گڑھ کی طرح اس کچھرے کے باعث بھی لوگ یہاں سے بیمار ہو سکتے ہیں اس حوالے سے عوام کیا کہتی ہے لوگوں کا کیا رییکشن ہے کچھرے کے حوالے سے اور اس سے پہننے والی بیماری کے حوالے سے ہم ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں یہ بہت 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 مسئلہ بنا ہوئے عوام کیلئے ہیں آپ کو دیکھ رہے ہیں روڈ سارا بند ہے ٹرافک جام ہے کچھروں کے وجہ سے یہ بکانداروں کے کاروبار سارا جام ہے اسی کے وجہ سے آگے اسلامی اسکلی بچوں کیلئے بہت بہت مسئلہ بھی بیماری پیلتے ہیں معاملوں کو سرکار سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ کچھرے سے اٹھاوے جل سے جل اٹھاوے جسم لازمین کا ارتا لے وہ اتاال کے حجاج ختم کرے اور اس کا مطالبہ منظور کرے جس کو جو ہے صحیح مٹر ہے خود کانداروں سے ہوتار ہے بیس بیس ہزار پیر جرمانہ بھی کر رہے ہیں اس کے لئے ایکشن لیتے ہیں لیکن صفائی کے لئے کچھ ایکشن نہیں لیتے ہیں بس آپ نے جیب کے لئے ایکشن لیتے ہیں صفائی کے لئے کچھ ایکشن نہیں لیتے ہیں سارے دن وزٹ وغیرہ بھی کرتے ہیں پر وہ ریٹوں پہ جاتے ہیں کہ یہاں سے جرمانے کلیکٹ کر لیے پیسے جی میں ڈال یہ بورے پر یہ عوام کی حالت ابھی آپ کے سامنے کچھ عرصہ ہوتا ہے سیول ہسپٹل میں بیماری آئی تھی کانگو وائرس کا اس کی وجہ سے ہمارے کتنے قیمتی ڈاکٹر شہید ہو گئے تھے تو وہ بیماری اسی وجہ سے پھیلتی ہے ابھی آپ دیکھ لیں پورے شہر میں سامنے آپ کو اسلامی آئی سکول ہے آپ دکھا سکتے ہیں یہاں پہ لوگ ہیں اور تریفک بھی اس وجہ سے جام ہے کہ اس کچھرے کی وجہ سے اب یہ عوام آکے اٹھائے ابھی جب تک یہ نہیں اٹھائیں گے لوگ تو آکے کچھرا پھینکتے رہیں گے کچھرے والے بھی آکے پھینکتے رہیں گے ابھی عوام کس کو کہے کوہٹا میں کچھروں کے باعث ٹریفک تو ہے ہی موطل لیکن اسے ساتھ مختلف بیماریاں پہلے کا خدشہ ہر وقت نیاں پر موجود رہتا ہے یہاں پر کوہٹا میں پچھلے پانچ دنوں سے ساڑھے پانچ سے ساڑھے چھی آزھار تک کچھرہ پڑا ہوگا ہے اسے اگر جلد ساپ نہیں کیا گیا تو اس سے مختلف بیماریاں پہل چکتے ہیں